سو سال سوا سو سال بہت اسپیسیفک اگر کہوں تو انیس سو بارہ سے لے کے اب تک جو جنگیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تقریباً دس کروڑ لوگ مارے جا چکے ہیں لیکن جو لوگ جنگ امپوس کر رہے ہیں ان کو اپنا حدف آج تک حاصل نہیں ہوا دس کروڑ لوگوں کے قربانی کے باوجود حدف کیا ہے حدف ہے نمبر ایک فلسطین کو پورے طور پر عرب مسلمانوں کو نیست و نابود کر کے ان کو ختم کرنا وہاں پہ اسرائیل کے کو ایک محفوظ ریاست فراہب کرنا اور اس اسرائیل کو اتنا بڑا کر دینا کہ وہ آخر کار پورے گلف پر ایک اسرائیل بن جائے اور وہاں وہ خاص طور پر مدینے تک اس کی حدود پھیل جائیں یہ حدف ہے اس کے لیے یہ جنگ یہ جو فلسطین کی جنگ ہے یہ چلی رہی ہے یہ بظاہر سامنے ہمیں یہ جنگ دکھائی دی رہی ہے لیکن اگر اس کو اگر آپ بڑے سکریڈ پہ دیکھیں گے تو آپ کو اس سے پہلے ڈیڑھ سال سے روس اور یوکرین کی جو جنگ ہو رہی ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے دیکھنا پڑے گا آپ نے بات کی تیسری جنگ عظیم کی تیسری جنگ عظیم ایناؤنس نہیں ہوئی لیکن اصل میں تو یہ تیسری جنگ عظیم ہی ہے کہ آپ نے ایشیا کے ایک چھوڑ پہ روس اور یوکرین کو انگیج کر رکھا ہے اور ایشیا کے دوسرے چھوڑ پہ اب آپ نے فلسطین کے ساتھ اسرائیل کو انگیج کر دیا مماثلت کیا ہے سیمیلرٹی کیا ہے دونوں کے بیچ میں اور تعلق کیا ہے اس پہ غور کرنے کی بات ہے ایک طرف یوکرین ہے جو بزاتے ہی ایک جوز اسٹیٹ ہی ہے جو زیلنس کی جو ہے خود ہی اور اس کے برابر میں جس سے وہ برسر پیکار ہے جس روس سے وہ روسین کرسٹین ہے اب جب میں روسین کرسٹین کہتا ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ کرسٹین کے الگ الگ طبقات ہیں جو تقریباً ڈیڑھ ہزار سال سے ایک دوسرے کے ساتھ بلکل تقریباً ایک جنگ کی حالت بہی ہیں اس قدر شدید اقتلاف آتے ہیں تو رومن کرسٹین اور روسین کرسٹین ان دونوں نے کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہی ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں تو ایک طرف تمام رومن کرسٹین کی جو لوبی ہے جسے ہم یورپین یونین کہتے ہیں یو ایس ہے یوکے ہے یہ سب اٹھائیس اُلاتیس ممالک ہے جو اصلاً عیسائی ممالک ہے یہاں یہ سمجھنا چاہیے ایک بات میں اضافہ کر دوں جو میں آج صبح سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلم ممالک کہتے ہیں ان دیشوں کو جو عرب اور افریقی دیش ہیں انہیں آپ کے بڑے آسانی سے اسلامی یا مسلم ملک کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ریجنل آئیڈنٹیٹی نہیں روڑتے ہیں ان ملکوں کے ساتھ جبکہ آپ یورپین ممالک کی جب بات کرتے ہیں تو ان کو آپ عیسائی ملک نہیں کہتے دنیا میں کبھی کوئی کرادا کو جرمنی کو فرانس کو امریکہ کو برطانیہ کو پولنڈ کو ہنگری کو اور اٹلی کو ان کو کسی کو بھی عیسائی ملک نہیں کہا جاتا انہیں یورپین ممالک کہا جاتا ہے تو ایک علاقے خطے سے آپ ان کو جوڑ دیتے ہیں یہ یورپ کے خطے سے لیکن عرب اور افریقہ کے مسلمانوں کو آپ خطے سے نہیں جوڑتے کہ یہ عربی خطہ ہے یا افریقی خطہ ہے اس کو آپ دھرم سے جوڑتے کہ یہ مسلمانوں کا خطہ ہے بہرحال یہ ایک بڑی سازش ہے کہ وہ کیبلری کو استبال کیسے کیا جاتا ہے نیریٹیو کو بدلنے کے لیے تو آپ جو رومن کرسچین ہیں اور جو یہودی ہیں ان کا الہاق لڑا ہے عیسائی سے رشن عیسائی سے ان کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ جب یہ روس پہ حملہ ہوگا تو چائنہ ساتھ آ جائے گا تو پھر جنگ کا اس کو بڑا ہو جائے گا اور تیسری جنگ ہو جائے گی وہ نہیں ہوا بڑی چالاکی سے روس نے بھی اور چین نے بھی اس کو ناکام بنا دیا کہ ایک بازابتہ تیسری جنگ ہو سکتے ڈیڑھ سال سے مستقل جنگ جاری ہے اور تمام وار کرائن تمام جنگی جرائن کا ارتکاب کیا جا رہا ہے روس اور یوکرین میں بھی اور مدد دینے والے یہی بمالک ہیں جو آج فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا بازابتہ اعلان کر رہے ہیں اب جب وہاں ناکام ہو گئے تب یہاں انہوں نے پرووک کیا ہماس کو کیسے پرووک کیا نتن یاہو جو موسٹ کرپٹ پرائیم نیسٹر آف اسرائیل ہے اب تک کی اسرائیل کی تاریخ کا 1948 سے اب تک موسٹ کرپٹ پرائیم نیسٹر آف اسرائیل جو اگلے تین مہینے میں جن کا سپریم کورٹ میں کیس ٹللا ہے اگلے تین مہینے میں جیل جانے والے ہیں جن کو آج تک سمپل میجورٹی اسرائیل کی پارلیمنٹ جسے کنسٹ کہتے ہیں اس میں آج تک حاصل نہیں ہوئی کوالیشن گورنمنٹ بناتے رہے ہیں وہی کوالیشن گورنمنٹ اب بھی چل رہی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے جوڈیشل ریفارم کے نام پر انہوں نے پچھلے دو مہینہ پہلے ہی وہاں پر قانون بدلنے کی کوشش کی جس کو لے کے اسرائیلی عوام سڑکو پر آیا نتن یاہو کے خلاف انہوں نے تیز فوج نے بھی بغاوت کی بات کی اتنے تیز وہاں پر ان کے خلاف بومنٹ چلے تو ایک پارٹ تو ان کو اپنی سیاست بچانی ہے بن جیمین نتن یاہو کو اسرائیل میں دوسری طرف یہ کرتے رہے کہ بن گوریان اور جو دوسرے منسٹرز ہیں ان کی کیابنٹ کے جو ریڈیکلائزڈ ہیں انہوں نے دسمبر میں پچھلے سال دسمبر میں مسجد اقصہ میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ہم مسجد اقصہ کا کنٹرول چھینیں گے اب باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا مسجد اقصہ کا کنٹرول چھینیں گے انہوں نے پچھلے ڈیڑھ سال دو سال میں تقریباً تین اسرائیلی روزانہ کے حساب سے قبضہ کرنے کے لیے یروشلم میں بھیجے ہیں اور اس کے بدلے میں وہاں پر قتل عام کیا گھر چھینے تو پچھلے ڈیڑھ دو سال سے یہ پرووکیشن تو ایک انٹرنیشنلی گورنڈ ایک حصہ ہے فلسطین کا ہیسٹ یروشلم اس کو کہا ہم راجداری بنائیں گے امریکہ نے بھی اس پہ حمایت کی تمام مسلم ورلڈ نے اس کی مخالفت کی لیکن یہ ایک پرووکیشن تو ایک کنٹینویس پرووکیشن کنٹینویس قتل کنٹینویس قبضہ فلسطینیوں کے گھروں پر کنٹینویس سیٹلمنٹ ناجائز سیٹلمنٹ کا بنایا اس میں بہت اضافہ ہوا پچھلے ڈیڑھ دو سال میں جس کے ذریعے حماس کو پرووک کیا گیا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اسرائیل پر حملہ کرے اور وہ حملہ کرتے ہی جواز انہوں نے حاصل کر لیا کہ یہ وہاں پر ایک بورچہ کھول دے اور انہوں نے جو جتنے غیر انسانی اسی سے زائد ریزولوشن یونائٹڈ نیشنز کے ہیں جس میں اسرائیل کو جنگی جرائن کا مجرم قرار دیا گیا ہے میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں یہ دیکھ سکتا ہے کوئی بھی نیٹ پہ جائے یہ بل جائیں گے اسی سے زیادہ تو ایک جنگی مجرم ہے پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے خلاف یونائٹڈ نیشنز نے اتنے سٹیکچر پاس کیے ہوں کہ وہ باقاعدہ ایک ٹریٹر اکوپائر قابس غاصب اور جنگی مجرم ملک ہے اور جسے آج تک بھی ساری دنیا نے ریکوگنائز نہیں کیا تصمیم نہیں کیا باعثیت ایک ملک کے جس کی کوشش یہ اس پرووکیشن کے ساتھ امریکہ کے ساتھ کر رہے تھے جسے نورمالائیزیشن کہا جاتا ہے ابراہیم ایکارڈ کہا جاتا ہے جس میں اب وہ سعودی عرب کو بھی ٹریپ میں لے رہے تھے یوے ای بیرین موراکو کچھ اور افریقی ممالک بھی اس میں آگئے تھے ورنہ افریقی ممالک اور عرب ممالک نے تو اسرائیل کو کبھی تسلیمی نہیں کیا بحیثیت ملک تسلیمی نہیں کیا اس کو ابھی تک نہیں کیا اس کے برعکس فلسطین کو سائیڈ بائی سائیڈ ایک فلسطینی ریاست ہونی چاہیے اس پہ دنیا کے کسی ملک کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو فلسطین کا بازابتہ ریاست کے قیام سے پہلے ہی دنیا اسے تسلیم کر چکی ہے اور اس کا مطالبہ کرتی رہی ہے کہ فلسطین کی ریاست کو فوری طور پر قائم ہونا چاہیے جسے اسرائیل روکے ہوئے پچھلے تیس پہ تیس سال سے تو ایک طرف وہ ریاست ہے جس کے قیام کا مطالبہ ساری دنیا نے اسرائیل اور امریکہ سمید ہر ملک نے کیا تسلیم کیا ایک طرف وہ ملک وہاں غزہ میں رہ رہ ہے سولہ سال سے اوپن جیل یونیٹی نیشنز نے خود کہا ہے کہ یہ تیس لاکھ لوگ جو چھبیس کلومیٹر کے ایریا میں رہ 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 ہیں تو کیا ان اوپن جیل میں بسنے والے بے قصور بے گناہ قیدی جو ایک ریاست کے مستحق ہیں کو اس پوری دنیا نے مل کے آج تک اسرائیل کے خلاف ایکشن کیا لیا ہے سولہ سال سے غیر انسانی محاصرہ جاری ہے اس پوری دنیا میں جو انسانیت کے علم بردار بنتی ہے حقوق انسانی کی بات کرتی ہے انصاف کی بات کرتی ہے فلسطینی ریاست کی بات کرتی ہے فلسطینی عربوں کے جو مہاجروں کی صورت میں رہ رہے ہیں مصر میں بھی لیبنان میں بھی سیریا میں بھی ترکی میں بھی سعودی عرب میں بھی ساری دنیا میں ان کی وطن واپسی کا بطالبہ تسلیم شدہ بطالبہ ہے ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے ان کی وطن واپسی کے اسی یونائٹڈ نیشنز نے کیا انتظامات کی ہے آج جب ان کا بجلی پانی بند کر دیا گیا ہے خوراک رشد بند کر دی گئی ہے بھوکے بر رہے ہیں اسپتالوں میں بجلی نہیں ہے بچے بر رہے ہیں مریضوں کو علاج نہیں مر رہے ہیں لوگ صرف علاج نہ مل لے کی وجہ سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز کیا کر رہا ہے اپیل کر رہا ہے کس سے کر رہا ہے ایک جنگی مجرم سے کر رہا ہے اسرائیل سے کر رہا ہے کہ آپ ان کا پانی اور وہ سب کھول اپیل کر نے کا کیا ضرورت ہے ایک جنگی مجری میں دنیا جانتی ہے اور آپ اس سے اپیل کر رہے ہیں کارروائی کیوں نہیں کرتے یہ جنگ اسرائیل کی نہیں ہے یہ جنگ امریکہ کی ہے یہ جنگ یورپین یونین کی ہے یہ جنگ عیسائی دنیا کی ہے چاہتی ہے کہ وہ ایک شریر بچہ ان کا وہ وہاں سے مسلمانوں کو نکال کے باہر کھڑے کرے دیکھیں جنگ ہو رہی ہے اس کی خوف نہ کی ہول نہ کی اپنی جگہ ہے لیکن جو تنگ ٹینک ہے جو دانشوروں کا طبقہ ہے وہ طبقہ کیا کہہ رہا ہے اس پہ نکال کے مصر میں جو سنائی کا پہاڑی علاقہ اور ریگستانی علاقہ ہے وہاں ان کو ری سیٹل کر دیا جائے بسا دیا جائے تو آپ پورے کے پورے جو اس خطے پہ جو فلسطین ہے اس پہ اس جنگ کے بہانے قبضہ کر کے ان پچاس لاک عرب مسلمانوں کو وہاں سے نکال کے محاجر بنا کے مصر کے اندر ایک نیا محاذ تیار کر رہے ایک بات یاد رکھ رکھ چاہیے دنیا کو بھی اور اسرائیل کو بھی اسرائیل کا وجود اس وقت تک اتمنان اور امن کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اسرائیل انیس سو سٹھ کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اپنا ملک اور فلسطین کے ملک کو امن کے ساتھ رہنے کا موقع نہ دے جب تک اس کی ریشہ دوانیا رہیں گی یہ رہے گا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیں گے تو آپ ایک بات یاد رکھ یہ اٹل ویاری باج پہی نے کہا تھا کہ ہم اپنے پڑوس ہی نہیں بدل سکتے اسرائیل اگر پورا کا پورا بھی قبضہ کر لے تو پڑوس کون ہے پڑوس سیریا ہے پڑوس مصر ہے پڑوس جارڈن ہے اس کے برابر میں عراق ہے اگر آپ اس سب پہ کسی صورت اپنے امریکہ اور عیسائی حلیفوں کے ساتھ مل کے قبضہ کر بھی لیں تو اس کے بعد ایران آ جاتا ہے پھر افغانستان آ جاتا ہے پھر پاکستان آ جاتا ہے ادھر پورا گلف آ جاتا ہے عراق سے ملتے ہی سعودی عرب آ جاتا ہے امان آ جاتا ہے کوئیت آ جاتا ہے یو ای آ جاتا ہے آپ کیا ان سب پہ سو کروڑ کی یہ پاپولیشن ہے کیا آپ اس سب پہ قبضہ کر سکتے نہیں کر سکتے ناممکن ہے تو اسرائیل کی سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ یہاں سے لوگوں کو نکالنے کی بجائے ان کو اسی خطے میں پر امن رہنے دے اور خود بھی امن سے رہے اگر یہ نہیں کرتا تو اسرائیل کا وجود آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسو ختم ہونا بالکل تیہ ہے اسرائیل اگر شرافت کے ساتھ اپنی باؤنڈری کے اندر رہ کے باؤنڈری کو مضبوط کر کے امن کے ساتھ نہیں رہتا تو قائم نہیں رہ سکتا وہ ساری دنیا سے جنگ بول نہیں لے سکتا اور یہ امریکی اور یہ یورپی یہ عیسائی دنیا جس کا سپورٹ آپ آج لیے ہوئے ہیں کل یہی آپ کو پریشان کرنے والے ہیں یہ بات اسرائیل کو سمجھ نہیں چاہیے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے اس خطے سے دو ہزار سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس خطے سے اسرائیلیوں کو کس نے نکالا تھا انہی سیرین کرسٹین نے نکالا تھا جو آج رومن اسلام آنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلا جنگ کے جب فلسطین کو فتح کیا تو انہی رومن اور سیرین کرسٹین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا تھا کہ وہ یہودیوں کو یہاں آباد نہ ہونے دیں آج وہ ان کے ساتھ کڑے کل بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے یہ تو ضروری نہیں ہے اس لئے اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے پھر میں ایشیا کی طرف آتا ہوں ایشیا میں دو مہا سکھول کے وہ یورپ اور خاص طور پر امریکہ جو اپنے ڈالر کی بقا کے لئے لڑا ہے ابھی تک اس کا ڈالر خطرے میں جیسے بھارت نے کہا کہ ہم یو اے کے ساتھ روپے میں کریں گے ہم روس کے ساتھ روبل میں تیل خرید رہے تو ڈالر کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے یورپین یونین میں خصوصاً جو چھوٹے ممالک ہیں ان کے ہاتھ اکنومی ان کی روز بر روز ہوتی جا رہی ہے تو ناتقہ بد ہو رہا ہے اس سو کال یورپین یونین اور یورپین ممالک کا اس سے بچنے کے لیے ایشیا میں تیسری جنگ عظیم وہ چاہتے ہیں اور اس کے لیے روس اور یوکرین کا محاذ بھی کھول رکھا ہے اور یہاں پر فلسطین اور اسرائیل کا محاذ کھول کونسولیڈیٹنگ جو بلوک ہے اسے کمزور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ان کی اکنومی مضبوط ہو سکے اور ایسے میں جو چین نے ایران اور سعودی عرب کا معاہدہ کروایا اس سے بہت زیادہ پریشانی ان کو ہوئی ہے عرب نورمالائزیشن جو اسرائیل کے لیے جا رہا تھا اس سے وہ کمزور ہوا اس سے جو امریکہ کو بیچینی اور پریشانی ہوئی ہے اس سب کا یہ شاخصانہ اور نتیجہ ہے یہ جنگ یہ صرف ایک اتنا سا پہلو نہیں ہے کہ خالی عرب اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے بلکہ کئی پہلو اس جنگ کے موجود ہیں سر میرا سوال یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو رہی ہے لیکن بھارت میں تناہ پور ماحول کیوں بنایا جارہا ہے بھارت میں یہاں تک بھارت پردان منتری کو دیش دروی تک کہہ دیا جاتا مولانا تک توقیر رضا نے دیش دروی کہا بھارت میں تناہ پور ماحول جنگ ہیں ایک جو محاور مشہور ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانا نہ روس اور یوکرین کی جنگ میں بھارت کا کوئی رول ہے نہ عرب اور اسرائیل کی جنگ میں بھارت کا کوئی رول ہے اور ساری دنیا میں جب بھی نیگوسییشن ہوگا بھارت اس کا حصہ نہیں بنے گا ایک موقع تھا اس کے بننے کا لیکن وزیراعظم کے بیان نے وہ موقع کھو دیا تو بھارت کا کوئی رول نہیں ہے بات چیت ہوگی تب بھی ہم خاموش تماشای بنے ہوئے بیٹے رہیں گے کہیں بھی جنگ ہو رہی ہو اس خطے میں ہم تو خاموش تماشای سے زیادہ نہیں مسئلہ توقید رضا صاحب کا بیان غیر بیاری ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن وہ بیان کام آتا ہے پولارائزیشن کے لیے جو ہندو مسلم پولارائزیشن ہے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ رس اس کا تعلق ہمیشہ رس اس تو بعد میں بنائے اسرائیل کا مسئلہ پہلے سے چل رہا ہے انیس سو پچیس میں اسرائیل بنائے لیکن مسئلہ تو انیس سو ستنہ میں تو بیلفورڈ ڈیکلیریشن ہو گیا تو اس کے پہلے سے چل رہا ہے لیکن اپنے قیام سے لے کے آج تک آر ایس اسرائیلی سہنیت کے ساتھ کھڑا آج وہ آر ایس اس حکومت میں ہے اور اس حالت میں یہ جنگ ہو رہی ہے تو ان کا اسٹین بہت صاف ہوگا کہ وہ اسرائیل کی حمایت کریں گے لیکن آر ایس اس کی آئیڈیولوجی گورنمنٹ آف گورنمنٹ آف انڈیا کی آئیڈیولوجی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ پچھلے پچھتر سال سے ہم فلسطین کے بارے میں ایک موقع رکھتے پرائیم منسٹر کے بیان کے دو دن کے بعد ہماری فارن منسٹری کو یہ وضاحت کرنی پڑی کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے تو اسرائیل کی پولیسی گورنمنٹ آف آر ایس اس کی پولیسی گورنمنٹ آف انڈیا کی پولیسی تو لیکن میڈیا کو دے دیا میڈیا چلا رہا ہے وہ نیریٹیو ابھی جو میڈیا چلا رہا ہے وہ پورا اسرائیلی ورزن ہے اس کو سمجھ یہ جو ویڈیوز اسرائیل بنا رہا ہے شوٹ کر رہا ہے جو بیانات اسرائیل کے ہیں وزیر آزم یا آرمی کے وہ ہی چلا جا رہے ہیں انڈین ٹیلی ویژن پہ اخبارات اس کے الگ لکھ رہے ہیں لیکن ٹیلی ویژن وہ چلا رہا ہے تو یہ اسرائیل ہی اس چیز کو انہوں نے بلکل نہ سوچے سمجھے بیان دے دیا دیکھیں یہ تو وہ ہی بتائیں گے کہ کیوں انہوں نے ایسا بیان دے دیا لیکن ہم کو مخالفت کا بھی ایک میار برقرار رکھنا چاہیے اور اپنے الفاظ کو بہت سو سمجھ کے خاص طور پر جب حالات اتنے مخدوش ہوں اور اتنے سینسٹیویٹی انوال ہو تو ہمیں لفظوں پر کنٹرول کرنا چاہیے میں نے ابھی بتایا کہ ایک سو پچی ایک سو دس پیجز کی بک اسرائیل نے جاری کی دو ہزار انیس میں جس میں انہوں نے وکیبلری بتائی کہ پرو اسرائیل وکیبلری کیا ہوگی اور کیسے ڈسکرچنز ہوگے تو وکیبلری کی بہت اہمیت ہوتی ہے خاص طور پر ڈپلومیسی میں اور اس وقت جب جنگ کی صورت حال ہو تو الفاظ کا استعمال اور انتخاب بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو جتنے سنجیدہ لوگ ہیں انہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کا فرض کفایہ اکیلے فلسطین میں غزہ کے لوگ ادا کر رہے ہیں تو ہم لوگ ایمان کے کمزور ترین درجے پہ ہوتے ہوئے کیا فلسطینیوں کی حمایت میں بول بھی نہیں سکتے تو اتنا تو ہم کری سکتے ہیں کہ ہم ان کے حمایت میں بولیں لیکن کیا بولیں اور کیسے بولیں یہ سمجھداری پر ڈیپینڈ کو جانتے انہوں نے کیا تھا راکٹ داغے تھے تو آپ نے وہاں پہ چوکیا جا کے جلا دی ٹھیک ہے لیبنان کو ماننے کہ سیریا کو پرووک کر جو پرووکیشن آپ کا حماس میں سائلنٹ پرووکیشن تھا یہاں وہ ایک اوپن پرووکیشن ہے تاکہ آپ چاہتے ایران اس میں انوال کرنا چاہتے ہیں تو ایکچوال وہی ہے کہ یہ جنگ کو پرووکیشن کرنا اسرائیل کے حق میں جاتا ہے بنجامین نیتین یاہو کی ذاتی طور پر ان کے حق میں بھی جاتا ہے اس لیے وہ یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں جہاں تک ٹینکس ہے ایک ہفتے سے ہم یہ بات سننا ہے خاص سور پر چار دن سے کہ زمینی فوج اندر جائے ابھی تک تو گئی نہیں ہے صرف کہا جا رہا ہے تین لاکھ ریزر فورس تھی وہ بھی بہار ہی کھڑی ہے اب اگر اندر جائیں گے تو ہم کو حماس کا یا غزہ کے لوگ کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کی اگزیک خبر ابھی ہم کو ملنے رہی ہے جو کہ ہمارے پاس صرف اسرائیلی اور امریکی ذرائع سے خبر آ رہی ہے حماس یا عربوں کے حوالے سے ہمیں کوئی خبر نہیں مل رہی ہے وہ تئیس لاکھ کی پاپولیشن رہتی ہے جو آجز ہے اسرائیل سے یہ تین لاکھ دینا بہت مشکل ہے اور مجھے لگتا ہے یہ خوف ہے کہ اسرائیل دھمکی دینے کے باوجود ابھی تک اندر داخل نہیں ہوا ہے آگے کب ہوگا میں کہہ نہیں سکتا